بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف کا تعویز السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورہ کحف کا تعویز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کی قیامت کے دن اسمان کا زمین اس کے لئے نور ہی نور ہوگا اور اس کے دونوں جمعے کے درمیان کے سب گناہ ماف کر دیے جائیں گی حضرت براہ بن عازف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کحف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب دو رسیوں میں گھوڑا بندہ ہوا تھا آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈھام کیا وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا صبح کو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرہ سنایا تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو سورہ کحف کی تلاوت کی وجہ سے نازم ہوں اسی طرح حضرت عبد الدردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کحف کی افتدائی دس آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سورہ کحف کا تعویز ہمارے روحانی سنٹر میں بعد ارز نماز جمعہ سورہ کحف کی افتدائی دس آیات کی قصرت سے تلاوت اور اسم آزم کا ورد کروایا جاتا ہے اور اسی دوران سلسلہ کے بزرگ سورہ کحف کے تعویزات تیار کرتے ہیں اور پھر تلاوت اور ورد کے افتدائم پر تمام تعویزات پر دم کر دیا جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کحف کی تلاوت کرنے والے ایک شخص کو رحمت کے نزول کی بشارت دی تو ہمارے ہاں یہی سورہ مبارکہ ہزاروں کی دادات میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اس چیز کا اندازہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہاں مگر ہمارے بزرگ اس قیمتی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سورہ کحف کے تعویزات ضرور تیار کر لیتے ہیں سورہ کحف کا تعویز شادی میں آسانی رزق میں برکت جادو کا توڑ دشمنوں کے شرط سے حفاظت بچوں کی صحت و تندرستی اور حفاظت کاروبار میں برکت بے روزگاری سے نجات محبت و صلح کے معاملات سفر میں آسانی تعلیمی کامیابی صحت کے مسائل عزت کی حفاظت گھریلو جھگروں سے نجات منپسند شادی نافرمان اولاد کو صدارنا اولاد ندینہ حمل کی حفاظت جسمانی نفسیاتی اور روحانے بیماریوں سے نجات ڈپریشن بے اولادی اور دیگر جائز مقاصد میں کامیابی کے حصول کے لیے کمال روحانی تحصیر رکھتا ہے سورہ کحف کا تعویز جب سائلین کے نام منصوب کر کے انہیں ارسال دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس تعویز پر جب روزانہ سورہ کحف کی افتدائی دس آیات کی تلاوت اور ہمارے بزرگوں کا منتخف کیا ہوا اپنے نام کے عداد کے مطابق اسم آزم کا ورد کر کے دم کرتے ہیں تو اس تعویز کی روحانی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن افراد نے سفر میں آسانی کے لیے یہ تعویز اپنے پاس رکھا تو دورانے سفر اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ میں انہیں خراش تک نہ آئی اور وہ اللہ کی پناہ میں رہے بعض دشمن جو نقصان پہنچانے سے باز نہ آتے تھے ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی جن لوگوں نے اس تعویز کو گھر میں لگایا تو وہاں سے نہوست لڑائی جھگڑے ختم ہوئے اور گھر میں خیر و برکت اور سکون مجسر ہوا میاں بیوی میں محبت بڑھنے لگی حلگرز سورہ کحف کا تعویز بڑی سے بڑی مشکل کے حل کے لیے بہت ہی مجرد رہا ہے اگر آپ بھی سورہ کحف کا تعویز اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے نام کی عداد کے مطابق اس میں آدم حاصل کر کے اپنے لیے مقدس مقامات پر سلسلہ کے بزرگوں سے دعا بھی کروانا چاہتے ہیں تو تفصیلات کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306 5 111 214 پر اور خواتین 03 2 179 70 8 9 3 پر رابطہ قائم کریں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ